کلپ نمبر چار سو اٹھالیس اس کلپ میں آپ سرہ توبہ کی آیت نمبر سڑھ سٹھ سے اٹھ سٹھ تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن صراط الجنان سامات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون ایديهم نسوا اللہ فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فيها ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مطیم ترجمہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور عامال خبیصہ میں یقصہ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلب نہ کی تو اللہ عزوجل نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا بے شک وہی نافرمان ہیں برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیت نہ ہو ٹی وی پر کوئی من پسند ڈراما یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈراما یا فلم دیکھنے کے لئے بلائی جاتا ہے فلموں ڈراموں اور ٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی اقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لئے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے بے حیائی اور عوریانی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائیٹی کا تقاظہ بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے والدین اپنی اولاد کو موڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیہ میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں کوئی داڑی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ اگر کوئی رشوت اور سوت کا مال لاکر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم زہاد چھوڑ دوگے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دوگے اور برائی سے نہیں روکوگے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سبج ہوگے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا انہوں نے عرض کی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے روکو گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح ہوگا ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے برے عمال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب و سزا کے طور پر جہنم انہیں کافی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب